موسیقی 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 یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسر پینے سے پہلے بلے نے ایک پنجے سے اپنی موچھیں اوپر کر لی ہو یار مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ سارے بلے کی طرف ہیں یہ میری طرف یہ بلہ بچانا ہے قوم نے بچا لگوں گا اگر یہ یاد رکھیں جتنی دیر تک بلہ پکڑا نہیں جائے گا اور اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا قوم کبھی ترقی نہیں کرے آپ موچھوں کو زیرے بحث لائیں تو نون لیگ میں جس بندے کی موچھیں مشہور ہیں اس نے آپ کو آڑے آتھا لے اس میں ایسے سنگین نظام آپ پر لگایا ہے کہ توبہ توبہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس طرح کے فضول آدمی کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا یہی بات رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چلو پھر رہن دے نہیں رہن کو بھی نہیں جواب دینا چاہتا اور میں بھی نہیں جواب دینا چاہتا تو پھر لڑائی کس بات حضوروالا وہ کہتے ہیں کہ میں پورے ثبوتوں کے ساتھ تمام پر شواہد کے ساتھ الیکشن کمیشنل میں آپ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے چلیں وہ یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں میں تو جنیت صاحب اٹن فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ان کو چھوڑوں آنے یہ یاد رکھیے گا نور لیگ کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں آخر پر لکھا جائے گا کہ اگر نور لیگ کی تاریخ میں ایک شخص شیخ رشید نہ آتا تو تاریخ کچھ اور ہوتی آج میں صرف پہندری کی غوری صاحب میں سیریس بات کر رہا ہوں یاد رکھیے کہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے یا پھر کسی اور سے پڑھوائیں گے وہ آپ کو نور لیگ کے پیچھے ڈنڈا لے کے صرف شیخ رشید جاتا ہوا نظر آئے میں چھوڑوں گا نہیں جنیت صاحب اللہ کے فضل سے میں اس قوم اور ملک کے لیے وہ کام کر جمعہ کے لوگ مجھے یاد رکھیں شیخ صاحب اچھا آپ ہر دوسرے چوتھے موضوع ہے وہ کئی ٹرینیں چلانے کا اعلان کر دیتے ہیں ابھی آپ کا حال یا بیان سامنے آئے کہ دوزار انیس میں آپ غالبن پندرہ کی بجائے پیس نے ٹرینیں چلائیں گے یہ ہمارے بوری صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ابھی شیخ صاحب آپ کے شو میں آئیں گے تو ان سے کہہ گا کہ پچھلی گلی میں ان کے گھر کے ان کے خالہ رہتی ہے یہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے گھر سے میری خالہ کے گھر تک ٹرین شروع کروا دیں نہیں تو یہ آپ ٹرین کا اتنا خرجہ کیوں کرانا چاہتے ہیں آپ مکان بیش کے خالہ کے ساتھ کیوں نہیں لے لے خالہ بارے ساتھ رہے تھا تو پھر کیوں ٹرین چلوانا چاہتی یہ تو خالہ کو نہیں احساس ہمیں تو خالہ کا ساتھ اگر اس کو آپ کا احساس نہیں ہے تو آپ کس لئے اس کا احساس کر رہے ہیں اس کی ایک تاں خراب ہے شیخ صاحب بیعتے چلتی جب پھر ٹرین چلوانے کی مجھے خالہ کو پیچ یر لے دیں موں سے چھک 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 کر دی جائے جو ریعت صاحب یہ آپ غوری کی خالہ کو چھوڑیں آپ ریلوے کی بات کریں یہ بھی بات میری یاد رکھئے گا دنیا میں دو ہیرو ہوگئے ریلوے کے ایک شیخ رشید اور دوسرا میتا بچن جس طرح میتا بچن نے پلی فلز میں پاٹ کر کے تو دنیا میں شورت حاصل تھا اسی طرح شیخ رشید بھی ریلوے کی ضرمت کر کے دنیا پوری مشورت حاصل تھا خودہ آپ سے خیر مانگے شیخ صاحب کلی فلز میں تو امیتا بچن کو چھوٹ لگی تھی تو جان کے لالے پر گئے دیں آپ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں تھیلہ صاحب امیتا بچن نے کلی کا پاٹ کیا ریلوے میں میں وزیر کا پاٹ کر رہا ہوں ہمارے پاٹوں میں بڑا فرق ہے اچھا شیخ صاحب تو اگر آپ اپنا مواصنہ ہندوستانی ریلوے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر امیتا بچن کی بجائے آپ لالو پرشاد گیادر سے کریں انہوں نے اسلاحات کی دیں نہیں تو لالو پرشاد میں اور مجھ میں کیا فرق ہے وہ ایک تقریر میں جتنے لافٹر لیتا ہے میں ایک شو میں لے لیتا ہوں ایسے بھی جرائت صاحب اب آپ مجھے لالو پرشاد کے ساتھ تو نانا ملائیں اوہ فضل سے جنید صاحب ریلوے میں ایسی ایسی اصلاحات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تاریخ پورے یاد رکھے گی اللہ کے فضل سے پہلی دفعہ ریلوے پولیس کی طرف کسی منسٹر نے دیان دیا کہ میں ریلوے پولیس کی تنہائیں عام پولیس یتنی کرنے لگا اس کی کیوں ضرورت میں شاہد نہیں کرتا جنید صاحب ریلوے کی پولیس بھی کوئی کم محلت نہیں کرتا سارا دن ریلگاڑی کی آواز سنتا یہ کوپا بولی بات ہے دس دن ریلگاڑی کی آواز نہیں سنی جاتی یہ بچارے ریلوے پولیس والے چوبیس گھنٹے ریلگاڑیوں کی آواز سنتی سب ریلگاڑی کی آواز سننے میں محنت کا جا گیا یار بڑی بیٹنگی آواز ہوتی ہے ریلگاڑی کی ریلگاڑی کی ریلگاڑی کی نہیں سلطان رائی کے گھوڑے کی آواز ریلگاڑی کی آواز ہوتی ہے اور یہ بھی کوئی بات نہیں یہ بھی پتہ کرداشت کر لیا جب تریہاں کے پھل سے کاری گزرتی ہے تو اتنی بڑی آواز ہو جاتی ہے اتنی خوفناف بڑی بوری آواز ہے جنید صاحب کتنہ ہے بڑھنی چاہیئے بیشاروں کی چلے میں اپنی شرادے پہ یوٹن لے لیتا ہوں یہ آپ کی تجویز پہ غور کیا جا سکتے یہ جو آپ نے ریلگاڑی کو پول کے اوپر سے گزارا ہے یہ اس سکت کی آواز ہے جب دریہاں میں پانی نہیں ہوتا جب دریہاں میں پانی ہوتا پھر کہتی آواز ہوتی ہے باتا ہے میرا نام شیط رشید ہے آدھاکار مسار بٹ نہیں ہے اگر آپ نے اتنی باریکیوں میں جانا ہے تو پھر مسار بٹ صاحب کو بلا دیں موسیقی